اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے حسنہ مسکرہ رہے ہوں گے لپاک آپ سب کسی طرح حسنہ مسکراتہ رکھے آمین سم آمین ناظرین یہی میری وہ دل سے جو آپ دیلی آپ لوگوں کے لے 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 کر آتی ہوں کیونکہ دل سے جو دعا نکلتی ہے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ آپ کی دوست آپ سب کی فیوریٹ کیا کشف حیصل اور آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ فی اور حسین ہو گیا ہے اور انہی باتوں کے آغاز کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اپنے معزیز مہمانوں کی جانب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید وسیم الدین صاحب سے جو کہ ایکس چیئر پرسینل ڈپارٹمنٹ او انٹرنیشنل ریلیشن سے ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم کیسے سر جیوالسلام ورحمت اللہ برکاتہ ہو بہت شکریہ بلکل آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر مسکراتے ہیں بہت شکریہ بہت نوازشنہ انہی کے ساتھ ایک اور معزیز والیکم السلام بہت شکریہ آپ نے بائٹ کیا میں بہت شکریہ سار ہوں آپ کا پررام کے لئے حاضر ہیں بلکل سر آپ کو مسکراتے صبح میں ویلکم کہتے ہیں انہی کے ساتھ ایک اور معزیز مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے حمزہ سلیم شاہر ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اسسسٹنٹ برانچ مینجر ہے تقافل انڈسٹری کے السلام علیکم کیسے ہیں سر والیکم السلام علحمت اللہ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک اور اپنے تینوں معزز مہمانوں کو میں مسکراتی صبح میں ویلکم کہتی ہوں آپ لوگوں کی سب کی طبیعتیں وغیرہ ٹھیک ہیں مطلب آج تھوڑا ویٹ ویٹ کرنا پڑ گیا ہم لوگوں پڑ گیا ہم تھوڑا سا لیٹ اپنے سکارڈیاں اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور کراچی کے جو حالات ہیں اور جو واقعات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں سر کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت تو ہے لیکن ہم کس طرح سے بہتری کی جانب جا سکتے ہیں کیا رائے ہیں آپ کی دیکھیں کراچی تقریباً تین کلور سے زیادہ آبادی پر مشتمیر ہے اتنا بڑا شہر ہے ہمارا کراچی یقین ہے یہاں پہ مسائل تو ہیں اپنی جگہ جو مسائل ہیں ہم دیکھ رہے ہیں قائم پاکستان سے لے کر آج تک ہمیں 77 ایئر سوگے آزاد ہو کے لیکن بہتر مسائل اپنی جگہ ہے لیکن بہتر کافی بہتری ہوئی ہے کافی امپرویمنٹ ہوا ہے اور مزید امپرویمنٹ کے توقعات ہیں ہمیں مایوس ہی ہونا چاہیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بھئی دیکھیں دیکھیں ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی یقیناً کراچی میں کراچی ایک منی پاکستان ہے ملکل کراچی میں صرف کراچی کے لوگ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں منی پاکستان ہے پورے پاکستان بھرکے تینوں صوبوں کے لئے یہاں پہ ریائش پذیر ہیں تو یقیناً مسائل تو ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہے ہماری جو یوتھ ہے ہماری جو لوگ ہیں ماشاءاللہ مسائل کے حل کے لئے پیش قدمی کر بھی رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ امید ہے مستقبل قریب میں انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے ہم لوگوں بہتری طرح ہم جائیں گے امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ امید کی جا سکتے کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے بلکل سر آپ کے جانب آؤں گی میں جاننا چاہتی ہوں یہ جو سسٹم ہے ہمارا کیا آپ اس سسٹم کے ساتھ راضی ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح چیز چل رہی ہیں وہ چلتی رہنی چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ساری معیشت کی تبہکاریاں ہیں جو ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار کیا صرف حکومت ہے یا عوام کو بھی اس میں ذمہ دار ٹھہرائیں گے جی سر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ لوجیکل جو جو ہونا چاہیے وہ نہیں پرفارم کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ہمارا جو ایچیچوڈ ہے نا وہ بلکل صحیح نہیں ہے ایچیچوڈ کسی کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے نہ اپنے ساتھ نہ کیونکہ یہ آج کل کی حالات ہیں یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ پچھتر سالہ تاریخ ہے ماری اس کا نتیجہ ہے ہم جو ہم پہ احسان کرتا ہے نا جو احسان کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برے ہیں جی اور جو ہم جس پہ ہم احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی برے ہیں آپ دیکھیں افوانستان پہ ہم نے کتنا احسان کیا سب کچھ کیا ابھی بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن افوانیوں کو دوست نہیں بنا سکے چاہینا ہمارا ایسا دوست جو ہمالیا سے اونچا پہاڑ اور نیچے سمندر کی گرائیاں سے زیادہ دوست تھی لیکن وہ خوش نہیں بلکل جو ہمارے یو ای اور سعودی عرب کی دوست ہیں وہ ہم سے خوش تھی تو ہمارے جو بحیثیت قوم قوم تو ہیں نہیں ابھی قوم بننے میں پانچ سو سال لگتے ہیں یہ معاشرہ ہے یہ ہمارا معاشرہ ہے جو تتر بتر ہے اور اس کو احسان سے جو جو ذمہ داری ہے نا وہ دور دور تک نہ دنیا تھا جو فاؤنڈر اپ ڈا نیشن ہمارے ان کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا وہ سب کے سامنے اس کے بعد جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے وہ رہبر کے بجائے رہزن نکلے جنہوں نے یہاں تک پہنچا دیا بلکل یہ ہے سسٹم ہمارا تو ہم لوگ جو ہیں بہتری کی طرف آ سکتے ہیں کیونکہ کئی قوموں کی حالت ہم سے بھی گئی بھی بجری تھی اور انہوں نے بہتری کی لیکن ماہا پہ ویل تھی بہتری کی ویل تھی ہمارے پہ ویل نہیں ہم تو اپوشن میسے ہیں ہماری ہاں بڑی معزر کے ساتھ ہر دوسر آدمی جو نا اپوشنچ ہے ویل پوزیتیون سیست ایک ایکسپشن اف یو ایک پوزیتیف گروپ ہوتا ہے نا ہر جگہ خون فیٹ ہو جاتا ہے وہ وہاں ہے جیسا دیکھا بس مل گئے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے اس میں ایسا ہونا چاہیے یعنی ہم وہ قوم ہیں ریلوے لائن اوپے گھر بنا دیئے ریلوے لائن اوپے گھر ریلوے لائن اوپے مارکٹ اکھڑی کر دیں اس سے زیادہ لا قانونیت ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیں لہٰذا ہماری وہ قوم ہیں جس کو کم از کم بتانا چاہیے یہ قانون ہوتا کہ وہ جو اسکول گوئنگ بچہ ہے اس کو موٹر سائیکل دے دی جاتی ہے وہ تین اپنے بہنمائیوں کو اور جس طرح ریکلیس ڈرائیو کرتا ہے آپ دیکھیں جب وہ بچہ اس کو پتا ہوگا میرے بھائے لائسنس کے مجھے گاڑی دلوا دی وہ کیا قانون کا اترام کرے گا آگے بڑھ کے بلکل ایسا یہ جب کوئی پوچھنے والا سننے والا ہی نہیں ہے نا سب کو پتا ہے کہ اندھا قانون جنگل کا قانون چلتا ہے یہ ہوتی ہے نیشن بیلڈنگ کا کام یہ کام کرتی ہے ماں ماں سکھاتی ہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو باپ سکھاتا ہے یہ نیشن بیلڈنگ اس طرح ہوتی ہے ہمارے یہاں کوئی نہیں بچہ باہر نکلا ہوا ہے موبائل پر چل کے موبائل پر بیٹھا ہوا ہے اور جنہاں موبائل نمبر ملا رہا ہے پیلی فون کر رہا ہے بلکل ڈرائیویں کرتے ہوئے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں ایسے سے شہرہ فیصل پر ایسے سے خطرناک ایکسیڈنٹ دیکھے میں نے وجہ کیا ہے وہ بچہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے نمبر ملا رہا تھا اور ذرا سے اس کی چیزی ہوئی ٹریلر کے نیچے آگیا اب جب ٹریلر کے نیچے آگیا تھا اس بچارے ٹریلر والے کا کیا خصور خصور ان کا تو محصد یہ ہے کہ جب تک قوم کی نیشن بیلڈنگ کا کام نہیں ہوا نہیں صحیح ہوں گے اور یہ کام انگلینڈ میں ہوا تھا 666 ایسوی میں 666 ایسوی میں نیشن بیلڈنگ کا کام ہوا اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹیز بنائی اپنی اس کو پہلے اکسفورڈ بنائی اس کے بعد انہوں نے کیمریز بنائی اس کے بعد وہ قوم پیدا ہوئی جس نے سورج گروہ نہیں ہوتا تھا آپ کو دیکھیں یونیٹڈ کنگنم کا سورج گروہ نہیں ہوتا تھا ایک ٹائم ایسا تھا امریکہ برطانیہ فلانا مسلمان تو صرف سنٹرل ایشیا اور سنٹرل یورپ کے بیس میں آس پاس ہی ہوگی چلے گئے انہوں نے یوکے کینیڈا ویسٹ انڈی کوئی جگہ ایسی تھی جہاں پہ انگریز نے گئے اور انگریز نے اپنے اقتدار نے قائم کیا تو یہ ہوتی ہیں نیشنز اور یہ بنائی جاتی ہیں ہماری یہ بس یہ بس پرمٹ لے لو نوکری پکڑو بس اپنا ایمان بیجھو یہ ساری جو مسئیبت ہے یہ کررکشن کی بیرس ہے اور کررکشن جو ختم ہوگا جب ختم ہوگا جب ہمیں کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن چینج کریں گے بلکل کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن جب تک نہیں کریں گے فرشتوں کو بھی بلا کے لیا ہے نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا مین جڑ جو ہے مین کاؤز جس کو مین روٹ کہتے ہیں آپ دیکھیں شادی میں دیکھیں شادی میں دیکھیں ایک آدمی کی تین بچے چار بچے پانچ بچے چھے ہر آدمی کی دس دس لاکھ روپے چاہیں گے شادی کے لیے اس سے بھی زیادہ چاہیں گے سر اب تو بہت مہگاہی ہوشکی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مزید گفتگو کریں گے سر آپ سے اب بڑھتے ہیں حمزہ کی جانب حمزہ ہمیں بتائے گا تکافل انڈسٹری کے بارے میں یہ کیا ہے اور کون کون لوگ جس سے جو ہے وہ فیضی آپ ہوچ پتے ہیں تکافل انڈسٹری جو ہے ایک بیسیکلی شہرہ کمپلائنس جو ہے جس سے جو ہے پارٹیسپینٹ کو جو ہے ان کی فیملی کو ان فیچر کے فائنیشل لاؤسز کو کورٹ کی جاتی ہے اصل میں یہ جو ہے انشورنس کی آلٹرنیٹ آیا ہے یہ انشورنس انڈسٹری کے اندر کچھ جو ہے اترازات تھے لوگوں کے اور علماء کرام کے جس کے بیس کے اوپر جو ہے یہ تکافل کو انٹروڈیوز کر آیا گیا از ایسلامی ویم ہے اس سے جو ہے مختلف قسم کے لوگ جو ہے فیضیاب ہو سکتے ہیں یعنی جیسے کہ نارملی ہر بندہ سیونگز کر رہا ہوتا ہے سیونگز جو کر رہا ہوتا ہے یا تو جو سے جے کہ ہمارے کومن ویم کمیٹی کمیٹی کی صورت میں سیونگ کر رہا ہوتے ہیں بینک آکاؤنٹس میں سیونگ کر رہا ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر ہم سیونگ تکافل انڈسٹری میں کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بینیفٹ ایک یہ ہوگا ایک تو ہماری ساسا سیونگ بھی چلتی رہ گی پلس خودانہ خاصتہ فیچر کی کوئی بھی فائننشل لاسز ہوتے ہیں اس میں تکافل انڈسٹری آپ کی فیملی کے بیک ہنڈ پر کھڑی بھی ہے اور فائننشلی سپورٹ کے لیے ہیں کسی بھی قسم کی کریٹیکل انلیس ہو گئی ڈسیبلیٹی ہو گئی دید ہو گئی تو اس صورت میں تکافل انڈسٹری آپ کو اسلامی کے اندر رہتے ہوئے آپ کی فیملی کو فائننشل سپورٹ کرے گی یعنی آپ اس کو اس طرح سے لینے یہ کمیٹی بیس سسٹرم ہے جس طرح یہ کمیٹی کے اندر ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی بیس سسٹرم بنا ہوتا ہے کہ کسی بھی اس کمیٹی کے اندر کسی بھی فائننشل لاسز ہوتی ہے کسی بھی قسم کی کوئی حیل شاہی ہوتی ہے تو وہ کمیٹی اس کی حیل کرتی ہے اسی طریقے سے تکافل کو بھی اسی وی کے اندر لیتے ہوئے ورکنگ کی جا رہی ہے جو کہ ابھی پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں سکیون ہنڈریٹ میں سے نائنٹی فائی پرسنل لوگ ایسے ہیں جن کو اس حوالے سے معلوم نہیں انشورنس کے حوالے سے نہیں معلوم نہ تکافل کے حوالے سے کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے اگر ہم آرڈ آف کنٹری یورپ سائٹ کی بات کریں تو وہاں پہ ہر بندے کو نالج ہے وہاں پہ لوگ کی الائنس لگی بھی ہوتی ہے یہ پروڈک لینے کے لیے لیکن ہماری عوام کو اس چیز کی نالج نہیں ہے تو اسی کے لیے ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جس میں مختلف قسم کی کمپنیس کام کر رہے ہیں جس میں پاکستان تکافل ہے ای 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 ہی ہمیت تکافل ہے جبلی تکافل ہے بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں جبلی لائف انشورنس سے جبلی تکافل سے تو ہم لوگ اسی چیز کو دیتے ہوئے سیلس فورس سے ترو جس میں ہم لوگ ورکنگ کہہ رہے ہیں کہ کلائنٹس کو ان کی فیملیز کو اس طرح کے فائنشل لاؤسز سے کورپٹ کیا جائے ٹھیک ہے زبردسمان اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انشورنس جو ہے نہیں کرا سکتے اسلامی قوی میں نہیں ہے جو بھی بہت سینس کنسپشنز ہوتے ہیں وہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اسلامی قوی میں رہتے ہوئے انشورنس حاصل کیا بلکل ایسی ہی ہے اس کے اوپر اس پہ مفتی مولیبور ایمان صاحب مفتی تکی اسمانی صاحب ان سب کے پتوئے اس کے اوپر ہیں اس ورکنگ پہ کیونکہ جو یہ موڈیول بنایا گیا ہے یہ انہیں کی زیرے نکرانی موڈیول بنایا گیا ہے مختلف علماء کرام مختلف مفتی صاحب مختلف کمپنیز کے جو ہے شرائع ایڈوائزر جو کہ جن کی نگرانی نہیں میں یہ ساری ورکنگ کی جا رہی ہے اوکے بڑھتے ہیں وسیم بھائی کے جانے وسیم بھائی میں بتائیے گا آپ ماشاءاللہ آپ کی تعلیم کے شمع میں بہت خدمات ہیں تو ذرا بتائیے بچے کو کیا تعلیم شعور بیدار کرنے کے لئے سب سے زیادہ ضرورت تعلیم کی ہے یا تربیت بھی کہیں نہ کہیں عامیت رکھتی ہے کیونکہ آپ کی تعلیمی خدمات ماشاءاللہ پی ایش ڈی بھی آپ نے بنائے ہیں اور وہ بھی بتائیے گا ذرا ہمیں دیکھیں یہ بات یہ کہ تعلیم کے لئے سب سے جیسا کیا ابھی کہا مجید صاحب نے بھی کہا کہ پہلی دستگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے ماں کی گود ہوتی ہے بتا ہے جو سیکھتا ہے بچے کے جو شروع کے دس سال جو ہوتے یعنی ایک سال سے لے کے دس سال تک یہ دس سال بڑے اہم ہوتے ہیں بچے کے لئے اگر دس سال میں ہم نے بچے کو یا بچی کو ہم نے گروم کر دیا اور اس کو صحیح پٹی پہ ڈال دیا ہم نے ایڈوکیشن کی حوالے سے ہم لوگ جو ہیں جتنے لوگ ہیں ہم جیسے لوگ ہم سب پیلے اسکول سے نکلیں ہم لوگ لیکن ہماری انگریزی کسی سے کم نہیں ماشاءاللہ اگر انگریز بھی آتی بیڑھ لیا گا بائش کتابیں ہیں لیکن میں جب کلاس نائن میں تھا تو میں بیدبازی کا ماہر تھا پھر شیری کا ماہر تھا نائن کلاس کیا ہوتی ہے ایٹ نائن کلاس تو بچے ہوتے ہیں لیکن یہ چونکہ گھر کا ماحول تھا ہماری میری والدہ چونکہ خود مدرس تھی استاد تھی وہ اسکول کی استاد تھی وہ گھر کا ماحول تو گھر کا ماحول جو سب سے بیسی جو نا تعلیم کے لئے گھر کا ماحول ہوگا پھر بعد میں اسکولنگ آتا ہے گھر کے ماحول سے شروع ہوتا ہے پھر اسکولنگ ہوتی ہے اسکول میں تیچیز آپ کو اچھی مل گئے اچھے اساتھیزہ مل گئے اچھا ماحول مل گیا پھر آپ کی صحبت ہو گئی آپ کو اچھی کمپنی مل گئی ایسے آپ کا حلقہ بن گیا کہ جو پڑھنے والے لکھنے والے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں اس سے جو ہے گروم ہوتا ہے تو دس سال بچے کی شخصیت بنتی ہے نا وہ دس سال ہم کہتے نا کہ بچہ نظر آتا ہے بچپن میں کہ بچہ یہ کیا بننے والا ہے بچپنہ اس کا جو ہوتا ہے جو حرکات سکنات کرتے ہیں بچے وہ نظر آتے ہیں وہ تو میں سمجھتا کہ تعلیم کے لئے جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ تربیت تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے ہمارے آج کل کے جو ماں باپ ہیں بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں ڈپڑتے نہیں ہیں ڈاٹ نہیں پلاتے ہیں کہتے ہیں بچہ ہمارا وہ ہو جائے گا نروس ہو جائے گا یہ دماغ پر کچھ نہیں ہوتا بچے کو ہم جتنا ڈاٹ ڈپڑتے ہم کام لیں گے اس کی ہم اصلاح کریں گے اس کی تصحیح کریں گے اس کو ٹوکیں گے بتائیں گے بیٹا یہ غلط کر رہا ہے ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بنیادی جدہ ہے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی چاہیے تعلیم ہم دے رہے ہیں لیکن تربیت نہیں ہے تو آپ دیکھیں ہمارا پاکستانی معاشر وہ کیوں مسائل کا شکار ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کے علاوہ تربیت نہیں ہے تو تربیت بہت ضروری ہے یہ تعلیم کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے سب وہ قطع کہا تھا کسی نے بڑا اچھا قطع کہا تھا کہ نافہم کو سمجھا کے بھی نافہم رہا نافہم کو سمجھا کے بھی نافہم رہا اور بے خرد کو سمجھا کے بھی بے خرد رہا تعلیم سے تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی نادان کو الٹا نون علیف داد علیف نون نادان نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا اب نادان کو ریوز لکھے گے نا پھر نادان آئے گا نادان کو نادان کو الٹا بیٹو نادان لہا تو تعلیم کے لیے یہ ہے کہ ذہنی طور پر ذہنی طور پر کسی بھی معاشرے میں کسی بھی فرس کو جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے ماہو اپنی تحذیب کو بھی اپنی تمدن کو بھی جو ہے اس کو اجاہ کر کریں تعلیم کافی نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں جن کے بعد ڈگری ہولڈر ہے ان کو کچھ بھی نہیں آتا مادت کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان سے بات کرنے تو ان کا پول کھل جاتا ہے ان کی تعلیم کتنی ہے ان کی ایجوکیشن کتنی ہے ہم نے بات ایسی بھی میں سب کو نہیں کرو کچھ ایسے بھی پیگری ہوتے ہیں جب وہ کھولتے ہیں تو ان کا پول کھل جاتا ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم میں کچھ کمی ہے کچھ کوتائی ہے کچھ چیزیں باقی ہیں جو مکمل نہیں ہوگی تو تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے کہ بچے کو یا بچیوں کو یا ہمارے پیرنٹس کو سب سے بڑی ذمہ داری پیرنٹس کی ہوتی ہے اگر پیرنٹس جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سب سے وہ سکول کی وین کروا دیں گے اور اچھا ان کو پانی کی بھتل دے دیں گے اچھا بیک دے دیں گے اچھی چیزیں دے دیں گے بچہ پڑھ لے گا نہیں سب سے بڑا کونٹیبیشن ماں کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر باپ کا ہوتا ہے اس کی والدین کی والدین کی اوکے جی والدین کی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے بڑھتے ہیں مجید صاحب کی جانب صاحب اقتطادی جو ہماری صورتحال ملکی وہ سب کے سامنے آئی ایم ایف کی شرطیں ہم ماننے چلے جا رہے ہیں ماننے چلے جا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کی ساری شرطیں ماننا جو ہے وہ ہمارے لئے کہیں نہ کہیں اچھا ثابت ہوگا لیکن آئی ایم ایف کو آپ برا نہیں کہہ سکتے ہیں آئی ایم ایف just like a bank جس طرح کوئی گاڑی آپ نکلوانے جاتے ہیں ہاؤس کا فائننسنگ کا لون لیتے ہیں آپ کو ان کی شرائط پوری کرنی پڑتی ہے اس میں کوئی انونی بات نہیں ہے اگر کوئی شخص اس کی شرائط کو پورا نہیں کرے گا تو ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فورفیٹ کر لیں آپ کی جائدات آپ سے پنلٹی لگا دیں سب کچھ کریں بینک کا کیا خصور خصور ہے اس کا جس نے لون لیا ہے جس نے لون اس کا ایچیچوڈ کیا ہے کہ ہم چار ہزار عرب چار ہزار عرب جو ہم یہ جو ڈیٹ فائننسنگ میں ہم دے رہے ہیں چار ہزار عرب ڈیٹ فائننسنگ میں دے رہے ہیں جبکہ ہماری آمدنی کتنی ہے ریونیو کی ٹیکس کی چھے عرب چھے ہزار عرب چھے ہزار عرب ہے تو یہ دو ہزار عرب میں ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں کیسے کریں گے کامی نہیں ہو تو مقصد کیا ہے کہ ہمارا جو انپروڈکٹیو ایکسپینسز ہیں اتنے زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پورا سچ بولنا منع ہے تو اس لیے میں انپروڈکٹیو ایکسپینس کہوں گا انپروڈکٹیو ایکسپینس بہت زیادہ ہیں اگر ان کو ہم لیمٹ میں لے ہیں سب کام ہو جائے گا کیونکہ سات لاکھ چھے انوے ہزار سات لاکھ چھے انوے ہزار چھے کلومیٹر ہمارا رقبہ ہے چوبیس کلوڑ کے افراد ہیں ہم لوگ ستر پرسنٹ سے بھی زیادہ آبادی بلیجز میں رہتی ہے لیکن یہ سب آئیڈل ہے کس طرح آئیڈل ہے دس ارب ڈالر ہمیں ویٹ مگانے میں شگر مگانے میں کھانے پینے کی اشیا کے لیے چاہیے دس ارب ڈالر ہم باہر سے چیزیں مگاتے ہیں کھانے پینے کی اور کھا کے برابر کر دیتے ہیں 35 سرب کے خریب ہمارا پیٹرول اور ڈیزل کا جا رہے ہیں اوکی آمنا نہیں تو اتنی ہے ہی نہیں آپ خود دیکھیں تو کیسے سروائیف کریں گے سر آپ کی کھانے پینے کی چیزوں سے مجھے اچانک سے جو ہے وہ اپنا کچن یاد آ گیا یہ گفتگو بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں کچن کی دنیا میں ملواتے ہیں شیف انم سے اور آج دیکھتے ہیں کیا بنا رہی ہے السلام علیکم کیسے ہیں شیف انم والیکم السلام میں بلکل ٹھیک تھاک اور آپ سنائے کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک تھاک کیا بنا رہی ہے آج آپ اچھا آج ہم بنانے جا رہے ہیں انسٹنٹ ڈیزرٹ اوکے واؤ کیا کیا چیزیں ہمیں اس کے لئے درکار ہیں جی میں آپ کو انگریڈینز بتا دیتی ہوں اس کے لئے 800 گرام کیم ہے آپ پیکٹ والی لے لیں یا فریش کریم لے لیں اوکے اور کوکٹیل ہے یہ ہمارا ٹن کوکٹیل ہمیں نے یوز کیا ہے اس میں آپ کی مرضی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فریش لے لیں یا پھر جو آپ کے گھر میں اگر ٹن آویلیبل ہے تو آپ پھر ٹن کے ہی وہ یوز کر لیں مکس روٹس کا بھی سکتے ہیں ہاں مکس روٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا کنڈینز ملک ہم یوز اس لئے کریں گے کیونکہ اس کے تھکننگ فارم جو ہے وہ لیکویٹی فارم میں ہوتا ہے یہ تو اس کو ہم اگر شوگر نہ بھی ایٹ کریں تو اگر ہم کنڈینز ملک کا یوز کریں تو وہ بلکل ٹھیک رہتا ہے اس سے بھی ٹیسٹ آپ کا انہینس ہوتا ہے اور اچھا فلیور آتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ڈیزرٹ کے لیے اور گارنیشنگ میں ہم یوز کریں گے پسٹیشو فگ ہو گیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری ڈائجیسٹک سسٹم کے لیے بھی بہت اچھا ہے ویسے تو لوگ اس کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اگنور بھی کرتے ہیں لیکن اس طرح جو ہے وہ بچے بھی اور بڑے بھی سب آرام سے ایزیلی کھا لیتے ہیں بلکل ایسے یہ کیونکہ فوائد سے ملپور ہے اور یہ ہماری ڈیٹس ہے یہ ہم نے چار سے پانچ لیے جس کو ہم نے چوپ میں کٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اور ککنگ ہم اس طرح کی لے کر آتے ہیں اپنے ویورز کے لیے کہ آپ کو پکانے کی پیٹینشن نہیں ہے آپ ایزیلی اس کو بال میں مکس کریں آپ کے گھر کوئی اگر میمان بھی آتا ہے تو بہت ایزیلی انسٹ تیار ہو جاتا ہے یہ دیزرٹ بھی آپ کا ہو جاتا ہے اور کوکنگ بھی آپ سے بچ جاتے ہیں بلکل اچھا کوئی ایسے میمان ہوتے وہ کہتے ہیں آپ کا کھا رہے گا کسی چھوپنگ سینٹر کے قریب تو کوئل آتی ہے یار میں وہاں مارکٹ آئی تھی تو آپ تو اتنا ٹائم لگ رہا ہے اب میں کیا کروں ایک کام کرتی ہوں تمہارے آجاتی ہوں اور یہاں پر آکے تھوڑی باتیں بھی کر لیں گے تو ایسے سہیلیوں کے لیے آپ جھٹ پڑ سے تیار کر سکتے ہیں یہ والا میچہ جو بنا رہی ہے آج ہماری شہف آنم بتائیے زارہ کس طرح سے ہمیں سٹارٹ لینا ہے کیا سب سے پہلا سٹیپ ہے اچھا پہلے تو ہم ایک بڑا باؤل لیں گے پھر اس میں ہم یہ کریم جو ہم نے لیے اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے ویسے تو اس کو اتنی نیڈ ہے نہیں بیٹ کرنے کی آپ دیکھ لیے کم ہی بیٹ ہوگی یہ جب آپ فریش کریم یوز کرتے تو اس میں آپ کو تھوڑا بیٹ کرنا پڑتا ہے واو اچھا پیکٹ کی بھی یوز کر سکتے اور فریش کریم زبردست ایک پیکٹ ہے دو پیکٹ ہے یہ ایٹھ ہنڈیڈ کریں تو ہم اس کو بیٹر سے تھوڑا سا بیسٹ کریں گے بہت زیادہ نہیں کرنا ہمیں کہ آلیڈی اتنی نیڈ نہیں پڑتی ہے اچھا کچھ لوگ یہ چاہیں گے کہ اس کو ہم تھوڑا سا رنی کر لیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ملک ایڈ کر لیں یہ اگر ملک بھی نہیں ایڈ کرتے اگر ویپٹ کریم اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو وہ اس فارم سے تھوڑی سی اور لیکوٹی فارم میں تھن فارم میں ہوتی ہے تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے لیکن ہم اس لیے اس کو یوز نہیں کر رہے کیونکہ وہ اس کے جو مٹھا سے وہ کبھی کبھی عجیب سی فیل ہوتی ہے موں میں اچھا جی سیئے ہر چیز کا حل ہے ہماری شیف انم کے پاس لیٹس کوک سے ہمارے ساتھ ہیں جی بتائیے اچھے جو بھی ہم نے یہ فروٹ ایٹ کریں گے اس میں ہمیں جو ہم ٹن اگر یوز کر رہے ہیں تو اس کا پانی آپ نے یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے پانی میں پریزرویشن کے لیے کیمیکل زیاد ہوتے ہیں تو وہ سمٹرم نقصان بھی دے سکتے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھا بتایا آپ نے کہ کوکٹیل اگر آپ نے یوز نہیں کرنا تو آپ مکس فروٹ گھر میں سے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بنانا جو بھی آپ کے بچے شوق میں کھاتے ہیں مینگو ہے بنانا ہے سب کچھ اورنجز ہے آپ کے پاس ایوکاڈو جو بھی گھر میں آویلیبل ہو یہی لیے آپ اس کو بنا لیں بلکل سافہ سافائی کا بھی خیال کریں گے ہم ہاں جی بلکل سافہی کا تو خیال رکھنا پڑتا ہے اور یہ اب ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہاف کپ کنڈینس ملک بہت زیادہ نہیں ہاف کپ اور جو میری ساری سہیلیاں یا بچے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے بچپن میں یہ بہت کھایا ہے میری طرح تو وہ پیس نہیں اتنا لگائیں کیونکہ ہم لوگوں نے ٹیسٹ کرنا ہے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اچھا اب اس پیشلہ سے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کی ڈریسنگ کریں گے بہت یہ تو بہت ہی جلدی بننے والی ریسنگ ہے دیکھیں انسٹینڈ اور جلدی اگر آپ کے پاس آئیسنگ شوگر ہے آئیسنگ شوگر کا ہم یوز اس لیے کرتے ہیں اس میں کیونکہ وہ بہت فائن پسیوی ہوتی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اتنی نیڈ نہیں ہے اس میں تو میں نے صرف آئیسنگ شوگر میں لے کر بھی آئی تھی لیکن میں نے اس کو اگنور کیا اور کنڈنس پل کا ہی یوز کیا ہے شیف آدم نے ہمیں اس کو آئیسنگ شوگر کو اگنور کر دیا لیکن ہم یہاں پہ بریک کو اگنور نہیں کر سکتے ناظرین ورنہ مسئلہ ہو جائے گا یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں رکھتا رہی مسکراتی صبح جی ناظرین ویلکم بیک تو دا شو آپ لوگ دیکھیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شوگر اس کا نام ہے مسکراتی صبح بڑھتے ہیں حمزہ کی جانب اور حمزہ سے جانتے ہیں سکیمز کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا تقافل انڈسٹریز کون کونسی سکیمز فراہم کریں ناظرین کو انڈسٹریز کے اندرے ہیں مختلف قسم کی جو سیونگ پلانس ہیں جس میں وہ بندہ بھی سیف کر سکتا ہے اس کو وہ بندہ بھی پرچس کر سکتا ہے جو کہ ڈیلی ویسنس پہ ایک سور پی بھی اپنے پاس سیف کر دو ٹھیک ہے تو اس میں جو مختلف قسم کی ہوتے ہیں اس میں بیسیکلی جو پیمیٹ سموٹ ہوتے ہیں وہ ایڈلی ویسنس پہ ہوتے ہیں تو ایزلی ایک بندہ سالانہ سال کے دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار ایک لاگ ایزلی آرام سے اپنے پاس سیف کر کے وہ اس سکیم کو آرام سے پرچس کر سکتا ہے جو کہ لانگ کرم پلاننگ ہوتی ہے جس میں آپ کی اپنے بچوں کے لیے ایڈیوکیشن پلانس لے سکتے ہیں ان کی ویٹنگ کے لیے لے سکتے ہیں اپنے خود کے ریٹائنمنٹ کے لیے لے سکتے ہیں کیونکہ جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے لئے دور میں جس طرح سے مہنگائی انفلیشن جس طرح سے بڑھ لی ہے اس حساب سے یہ زیادہ بیس طریقہ اپنے ہی سیونگ کر دیں گا بالکل تو اسی بیس پہ بنیاد سکتے ہوئے ہم لوگ اس چیز پہ ورکنگ کر رہے ہیں اور الحمدللہ میکسیمم لوگوں تک ہم رکھ پہنچیں ہیں اس میں ورکنگ چاہتا چلتی رہی ہے میکسیم لوگوں کو ہم نے اس میں کوروٹ بھی کروایا ہے سیونگ کو بتائیے طریقے بھی بتائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے پاس سیونگ کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ جس ان کو جا کے ایک پالیسی کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ پالیسی یہ آپ نے لے نہیں ہے لیکن ان کو طریقے بھی بتائیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے پاس سیونگ کرنا ہے اگر آپ ڈیلی بیسیس پہ یا منتھ لیے اگر آپ اپنے پاس سیونگ کر رہے ہیں ڈھاٹی ٹھاوزن اپ ارننگ کر رہے ہیں تو اس کا دور آپ نارمولی ٹوئنٹی پرسن یا ٹین پرسن آپ اپنے پاس سیونگ کریں جو کہ ایزلی جو ہے ایرلی بیسیس پہ آپ اس کو آرام سے اپنے پاس سیونگ کر سکتے ہیں ایزلی کر سکتے ہیں بلکل اور بات ہم مجیب سر ادھوری چھوڑ کر گئے تھے پیکٹس ان پکرس کی بات کرے تھے آپ وہی سے کنٹینیو کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیچویشن بتا رہی ہے کہ ہم 126.3 126.3 بلین ڈالر ہمارا ایکسٹرنل دیٹ ایکسٹرنل دیٹ اوکے ڈو میسٹک جو ڈیٹ ہے وہ ہے 31 ڈو میسٹک یہ ہم نے بینکوں سے لیا ہوا ہے مختلف لوگوں سے لیا ہوا ہے مختلف اجنسی سے لے کے تو یہ کام چلا رہے ہیں ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ ہے 376 بلین ڈالر 376 بلین ڈالر ڈی ڈی پی ہے اور 24 کرو تقریبا آبادی ہے اس کو آپ جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ہماری پر کیپٹا انکم نکلے گی 1658 یعنی 1285 ڈالر ہماری پر کیپٹا انکم ہے اوکے کیونکہ بہت ہی کم ہے بہت زیادہ کیسے کم اب مسئلہ یہ اس سیچویشن میں ہم کیسے سروایف کریں ہمیں اپنے جو انپروڈکٹیو ایکسپنسز کم کرنے پڑیں گے جب تک وہ نہیں کم کریں گے حالات نہیں چھ گئے آپ کو پتا ہے ہمارا جو کرنٹ جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاونٹ دیفیشن یہ ون ٹریلین تک پہنچ چکا ہے ون ٹریلین روپیز پاگل گی یہ کرنٹ دیفیشن اور ٹریڈ دیفیشن ہے 2.67 بلین دولار تو یہ تمام نگٹیف فگر کیسے سروایف کریں گے ہم ایکسپورت ہماری 32.5 بلین دولار ہے ایکسپورت جبکہ امپورٹ جو ہے وہ 72.7 بلین دولار ہے یہ گیاب دیکھیں اتنا بہت زیادہ اتنا گیاب اور یہ خالہ جو ہے اس کو پور کرنے کے لیے ہم کریں تو کریں کیا پروفیسر صاحب وہ جو آئی ایم ایف جو ہے ایک سکر میں جی 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 سر مختصر یہ کہ اس چیز کو وہ ہمارے جو کرفٹ بیوروکریٹ اور کہنا میں اس کا سیاست داؤں یہ شفٹ کر دیتے ہیں اپنا برڈن آئی ایم ایف کو برا بلا کہے گا اللہ کہ بھئی یہ آئی ایم ایف نے کیا ہے تم نے اپنی جو جائدادیں باہر بنائی ہیں بلکل اور جو سارے کیا ہے یہاں پر تو لگائے نہیں پیسہ اگر یہ یہاں پر لگاو نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ سڑکیں بلکل اور وہ خربوں کے ہم کیسے مفروض ہوگا ہے اللہ حوال یہ سارے فیکسن فگرز ہیں جو کہ لیکن اب اب کس کو سامنے آنا چاہیے کون ہے جو سامنے آ کر اور آگے آ کر جو ہے وہ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں سر بتائیے گا دیکھئے بات یہ ہے کہ اب یقیناً جیسا کہ پہلے پہلے ہی انہیں بتایا کہ سیونٹی 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 ایس ہو گئے ہیں ہمیں آزاز ہو گئے نا اب یقیناً ہمارے تر تجربات ہیں ہمارے مشاہدات ہمارے تجربات ہمارے جو واقعات ہیں ملکی ہمارے ملکی صورتحال کے بڑے تلق ہے اب یقیناً اب یوت کو آگے آنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ نوجوان مستقبل ہے ہمارا یوت ہمارا مستقبل ہے یقیناً یوت میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ اب یوت سیاسی تقریروں سے سیاسی بیانبازیوں سے یا سیاسی موجود پرلیٹیکل شو سے کچھ ہونا والے نہیں ہیں بلکہ انہیں پتا چل گیا کہ حقائق کیا ہیں ریالیٹیز کیا ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں اب یوت کو جہتے ہیں دیکھیں جد و جہتے آزادی اور تحریک پاکستان میں قائد عادر محمد علی جینا کے ساتھ یوت نے بڑا کام کیا یوت کا بڑا کانٹیبیوشن ہے پاکستان کی عروج میں بھی یوت کا بڑا کانٹیبیوشن ہے تو اب یہ نوجوان طبقے کو آگے آنا چاہیے اور انہیں اب ان لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے اب جسا ہم الیکشن ہونے والے ہیں اب زمینی الیکشن میں اقل سولہ مارس کو الیکشن ہے تو نو سیٹوں میں جو الیکشن ہوں گے کراچی میں تو اب نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے ہم نئے پرانے لوگوں کو ہم بڑت چکے ہیں پرانے لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں ان کو چیک کر چکے ہیں ہمارے مسائل اب تک حل نہیں ہوئے ہیں بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو ہمیں اب نوجوان طبقے کو نویوت کو ہمیں موقع دینا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کس گروپ سے ہیں انڈیپنڈنٹ ہے کس پارٹی سے ہیں اگر وہ نوجوان ہیں نئے لوگ ہیں تو ہمیں ایک ہماری عوام کو ان لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے ان کو ورد دینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں ہماری جو کانخہ بخاریہ ایٹی نائن ہے ابباد جی سرکار جو ہے ان کا بہت بہت بڑا کانٹی بیشن ہے میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں میرے تین بیٹے ان سے بیعت ہو گئے ہیں میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں تین بیٹے میرے ان سے بیعت ہو گئے ہیں دو میرے بہتوں کی بیویاں وہ بیعت ہو گئی ہیں اچھا میں خود بڑا انسپائر ہو ہوں ابباد جی سرکار سے ان کا اصل نام کیا ہے سید شرف الدین علی بخاری دامر برکاتہ علیہ سید شرف الدین علی بخاری ارس کیا ہے ابباد جی سرکار یہ بہت بہت تین سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب کرونا آیا تھا تو ان کا جو کنٹیبیشن شروع ہوا اچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں پندرہ سال سے لے کر اور تیس سال بتیس سال پینتیس سال کے یوت نوجوان اور ہزار ہاں ان کے مریدین ہیں پاکستان میں تو ابھی جو الیشن میں جو تین ان کے امیدوار ہیں ڈاکٹر آکیف الدین ہے مغالباً آمیر 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 مقصود ہے یہ تین لوگ منتقل الیشن میں کھڑے ہو رہے ہیں امیدوار ہیں قرم انسمبلی کے تو میں عوام سے درخواست کروں گا عوام سے میں اپیل کروں گا کہ خانقہ بخاریہ ایٹی نائن کے حوالے سے جو جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں ان کے حماعت یافتہ ہے ان کو منتخب کرنا چاہیے ان کو ووٹ دینا چاہیے ان کو موقع فرام کرنا چاہیے کراچی کے مسائل کیسے حل ہوں گے کراچی کے مسائل ایسی حل ہوں گے کہ ہم نئے لوگوں کو موقع فرام کریں گے یہ نئے لوگوں کو موقع فرام کریں گے تو پھر یہ پرانے ہوں گے ہم ان کو اگر موقع فرام نہیں کریں گے ان کو ان کو منتخب نہیں کریں گے تو کیسے ہم جو ہے کراچی کے مسائل پر جو خابو پائیں گے اور کیسے ہم کراچی کے مسائل کو جو بھی حل کریں گے ابھی جب آگے جینہ میں جو پروگرام ہوا تھا تیرہ رجب کو اس میں ایک ہندو فیملی دو ہندو فیملی نے اسلام خبول کیا ہے۔ تو ان کا دائرہ کار جو ہے ماشاءاللہ اب ان کا مبلغ اسلام بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو در جو لوگ دائرہ اسلام میں ان کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کانٹیبیشن ہے ہمارے معاشی مسائل ہمارے سیاسی مسائل ہماری جو بھی مسائل ہیں وہ اس طرح حل ہوں گے کہ ہم جو ہے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا وہ اسلامی شریعت کی بالگستی ہونے چاہیے آج تک وہ ہمارا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے وہ خواب کو جو ہے پورا ہونا چاہیے اور اس کا آسان سے حل یہ ہے کہ ہمیں نوجوان طبقے کو جو ہے منتخب کرنا چاہی ہے ان کو ووٹ دینا چاہیے تاکہ یہ نوجوان لوگ جو ہیں خانقہ بخاری ایٹی نائن کے جو مدوار ہیں یہ ملک کے لیے خاص قصد کراچی کے لیے جو ہے وہ بہتر طور پر کار کردگی اور کام کر سکیں بلکل کیونکہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن کام ہم جو آپ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں لوگ سوچ رکھتے ہیں کہ سٹارٹ کہاں سے لینا ہے تو چلیں آپ موقع دیکھیں دیکھیں دکٹر آکف کو آپ ووٹ دیجئے آمیر بھائی کو اور آپ ووٹ دیجئے ماجید مصروف صاحب کو جو کہ خانقہ بخاری ایٹی نائن سے جن کا تعلق ہے بڑھتے ہیں حمزہ کی جانب حمزہ ہمیں بتائے گا لوگ کیوں تقافل انڈسٹری کی جانب جو ہے میں متوجہ ہوں اور کیوں آپ آپ لوگوں سے رابطہ کریں ایسی کیا منفرد چیز ہے آپ لوگوں کے پاس بیسکلی ہم لوگ جو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہماری کمپنی جو ایزا ورکنگ کری ہے ایزا کمیورٹی بیس سسٹرم پر ہے تو اس میں بینیفٹس کلینٹس کو یہ ملے ہوتے ہیں کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ ایک بند اپنی فیملی کو چلا لے وہ بہت بڑی بات ہے نا کہ نہ کہ خدا نہ خاصا کسی فیملی میں کچھ انسیڈنٹ ہو جائے جس بیس پر ایک مثال ہے میں اگر میں لاس میں آپ کو بات کروں لاس سیچیشن ہماری کہ جس میں ایک ہمارے کلینٹس ہیں انہوں نے ہم سے جس سیونگ کلینٹس لیا ہوا تھا جس میں کچھ ٹائم ان کا چلا سکس مند بعد ان کی دائد ہو گئی سکس مند بعد جو ان کی دائد ہوئی تو ان کی فیملی کے اندر جو ہے ان کے بیوہ خاتن ان کے دو بچے پلس ان کے جو بھائی تھے وہ ایک اپنی فیملی کو دیکھ لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ زیادہ پیسی بات ہے اب انفلیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہر بندہ کسی دوسری فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتا نہیں کر پاتا بلکہ کہ وہ بندہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر لے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اسی بیس پر جہے اس بیس پر ہم نے رکھتے ہوئے جب انہوں نے جے کمپنی سے پالیسی لیوی تھی تو ان کو ایک بینیفیٹ یہ ہوا کہ ایک ہیوچ اماؤنٹ کا سمگاوٹ ان کو جہے ان کی فیملی کو فائننشل سپورٹ کیا گیا جس بیس پر آج ان کی فیملی الحمدلہ ایک سکون کی زندگی گزاری ہے نہ کہ کسی کے سہارے پر طریقے کار کیا ہے حمزہ کس طرح سے لوگ آئیں تو آپ کے پاس کیا کوئی فائلز وغیرہ کچھ ایسے ڈاکیومنٹیشن کیا کیا ہوتی ہے اس بارے میں بتائیں طریقے کار یہ ہے کہ جیسا کہ اسکرین پر میرا نمبر بھی چل ہے آپ اس سے محسنی بھی کانٹیک کر سکتے ہیں مختلف برانچز ہیں تقافل کی جبلی تقافل کی مختلف برانچز ہیں مختلف جگہوں پر اور دوسرے مختلف تقافل انڈسٹریز ہیں وہاں پر آپ جا سکتے ہیں ہر جگہ سب کی برانچز بنی ہوئے ہیں دوسرا اس میں ڈاکمنٹ سٹیشن وغیرہ میں کوئی اتنی زیادہ لینڈی ڈاکمنٹس ہی ہیں جیسا آپ کا سین آئی سی ہے جیسا آپ کا ایک انکم پروف ہے اور جہاں آپ کیا ورکنگ کر رہے ہیں جیسا اس سے زیادہ اور کوئی لینڈی ڈاکمنٹیشن نہیں ہے کہ جہاں آپ کو پرابلم اور ڈاکمنٹیشن کے اندر اور پلانس کیا ہوتے ہیں اگر ایک بندہ جو ہے وہ جو کماتا ہی اگر پچیس ہزار روپے یا تیس ہزار روپے اس کی انکم ہے تو اس کو آپ کس طرح سے پلان پروائیڈ کریں گے کہ وہ آپ کتنی انکم جو ہے وہ آپ کے پاس جمع کر رہا ہے اور پھر جب وہ کتنے سالوں کے پلانس ہوتے ہیں شادی سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں بچوں کی اپنی ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اور انشورنس پلانس بھی ہوتے ہیں تو مہینے میں کس طرح سے وہ انسٹالمنٹس دے سکتے ہیں اس دیکھیں بیسیکلی اس میں جو ایک مثال جیسے آپ نے اگزمپل دیا ہے ایک بندہ اگر پچیس ہزار روپے مہانہ کمارا ہے پچیس ہزار روپے اگر وہ مہانہ کمارا ہے وہ اس میں سے ٹھاؤزنڈ ایزلی سیف کر سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھاؤزنڈ اگر وہ ایزلی سیف کر رہے تو وہ ایرلی آپ کا بندہ ہے ٹوائل پھاؤزنڈ ہمyunئے جو ایزلی سیف کر کے ایک پلنس کو پروائیڈ کیا جاسکتے ہیں ایک سال میں ایک دفعہ ہی پکڑ جنا ہوگا ہے تیک ہے سالانہ وہ آپ کے اوگر بارہ ازار تو ایزلی سیف کر کے ایک ایزلی سیفی پلنس آپ اس کو لے سکتے ہیں جس سے آپ کے ان فیوچر کی جو بھی ویڈنگ سورگ لیے آپ بچوں کے لیے لیے لیتے ہیں یا ایڈیوکیشنز کے لیے آپ اس کے لیے لیے تو ایزلی اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں اوکے مطلب یہ لئے آپ کو جو ہے وہ بارہ ہزار یا آٹھ ہزار کچھ اماؤنٹ ہوتا ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لیں اچھا جو پرسن آپ کے پاس آرہا ہے وہ خود سے بھی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ مجھے یہ کنوینیٹ ہوتا ہے میں اتنے پیسے جو آپ لوگوں کو جی بالکل ایسے یہ اس کے انتم نیٹ انیل ایسیس ہوتی ہے کہ ان کی ان فیچر کی نیوٹس کیا ہے تو اس حساب سے وہ ورکنگ چلی ہوتی ہے کہ وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ منتھلی زیادہ مانڈ بھی سیف کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ مانڈ سے بھی کر سکتے ہیں کم مانڈ سے سیف کر سکتے ہیں کم مانڈ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بلکل سر یوت کے جو حوالے اور اگر مہار معاشیات کے حوالے اگر پاکستان کیا جائے ملک کا سسٹم کیا جائے تو کیا پاکستان بچ سکتا ہے بلکل بچ سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن ویل ہونا چاہیے بل اب تک نہیں ہوگی میں نے کہنا چائنیز تو نشائی قوم تھی وہ آج کس پوزیشن پر ہم سے بہتر ہیں کہ نہیں وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے لیکن بہتر مقصد کہہ نہیں کہ بل ہونا چاہیے اگر آپ کے بل نہیں ہے اب پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں مقدس گائے ہیں مقدس گائے ہیں کوئی مذہبی ہے کوئی جج ہے اور کوئی پاچ کے حوالے سے ہے لیکن ان میں سے کسی کو بھی آپ نے ان کی پرستش سے منع کیا یہ ٹکر ایسی ماریں گے کہ آپ زندہ ہی نہیں رہیں گے مذہبی لوگوں سے آپ ٹکر لیں گے تو وہ آپ کو کافر قرار دے دیں گے بلکل جج سے کے خلاف کوئی بات کیا دی وہ اندھر کر دے گا خواج کے خلاف بہت داری کا سرٹیفیٹ بھی شو ہو جائے مقصد یہ ایک جنرل ٹنڈنسی ہے ہمارے جو ایسی شیوڑ ہے جب تک یہ ہم نہیں صحیح کریں گے نہیں صحیح ہوگا اب پاکستان میں جو پچیس ہزار روپے کمارا ہے نا آدمی اس پہ اتنی کٹوٹیاں اتنی کٹوٹیاں اتنی اس کی شامت پھر پینشن میں یہ نہیں ملے گا فلانا لیکن جو پچیس لاک کمارا ہے اس کے نوکر اس کے یوٹلٹی بل اس کے دو گاڑیاں اس کا پی اے اس کے سیکیٹری اور دنیا بھر کے اس کے سیکیورٹی جو پچیس لاک کمارا ہے بلکل تو یہ سماجی ناانصافی اس کو نہیں کہتے تو اور کس کو پہتے بلکل اور دنیا بھر تک سماجی ناانصافیاں ختم نہیں ہوں گی جب تک آپ کا ماشرہ گرو ہی نہیں کر سکتا اور اسی بات کے ساتھ ات کچن کی دنیا میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں شیف آنم کی ریسپی جو ہے وہ مکمل ہو گئی جی شیف آنم بتائیے گا ہو گئی ہماری ریسپی کمپلیٹ ہماری ریسپی بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے بس ہمیں اس کی ڈریسنگ کرنے لگیں اچھا میں یہاں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی ماشراللہ آپ نے اتنے اچھے گیس بلائیں ہماری نالج میں اور اضافہ ہوتا ہے تو یہ یوت کو ڈسکس کر رہے ہیں جنرلی آپ دیکھیں کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں تو یوت کی ڈسکریشن کے بارے میں بہت کم بات ہو رہی ہوتی ہے بلکل تو اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے یوت کے مسائل کے ککنگ سے آپ سیف رہے ہیں اور دیکھیں آپ کو برنر بھی کلیر ہے کچن میں بھی اتنا میس نہیں ہوا تو آپ ہارڈلی مجھے فور منٹ لگیں یہ بنانے میں بلکل ایسے ہی ہے اور یہ ہماری آئیشہ بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بلکل بلکل اب ہم اس کی پسٹیشو سے ڈریسنگ کر رہے ہیں اور فک سے آپ کو جو نٹس اگر آپ کے فیوریٹ ہے تو آپ اسے بھی ایڈ آن کر سکتے ہیں میری نائس ماشاءاللہ بہت خوبصورت اگر آپ اس کو چل کرنے فریج میں رکھیں گے ایڈ ٹو ٹیل منٹ جب آپ کو لگے تو اس کی کنٹنسی جو ہے وہ ٹھک ہو گئی ہے تو آپ اس وقت اس میں ملک اٹ کر لیں اچھا ہاں ویسے اتنی نیڈ نہیں ہوتی ہے اگر آپ فریش بنا کے فریش کھا رہے ہیں تو اتنی نیڈ نہیں ہے اس وقت بلکل ہم نے آپ کو ایک طریقے کار بتا دیا اس کے بعد آپ کو جس طرح سے اچھا لگتا ہے آپ اس طرح سے انجوائے کریں وہ آپ کا دپارٹمنٹ ہے لیکن شیف انم نے ہمیں بتا دیا لیٹس کوک کے بارے میں ہم یہ ہی بتانا چاہتے ہیں اس پیش کے ثرور کہ آپ ایزی لی انسٹنٹ کیسے جلدی جلدی ہماری یو جو ہے وہ کوکنگ کر سکتی ہے اور اس میں ہائیجین کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں اور کلیننگ کا بھی بہت بتاتے اور اس میں جو یہاں ایک چیز یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو نئی جنریشن وہ ان چیزوں سے بہت بچتی ہے کہ ڈرائی فروٹ نہیں کھانے اس میں آپ کو ڈرائی فروٹ بھی مل رہے ہیں کریم بھی مل رہی ہے آپ کو اس میں آپ کو فروٹ بھی مل رہے ہیں ساری نیوٹریشن جو چیزیں آپ جس میں ہیں وہ آپ کو ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اور آپ کو کیلوریز بھی جب آپ سارے دن برن کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ثروح آپ کو ساری کیلوریز بھی مل جاتی ہیں بلکل مل جاتی ہیں اور کل ہماری بھی ملاقات ہوگی ہم آپ سے کل پھر ملے گی انشاءاللہ اور لیٹس کوک کو آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ شیف انم یہاں پر پروگرام کا وقت ہوگیا اقتطام پسیر پہلے سیگمنٹ کا پتہ ہی نہیں چلا کہ پہلے سیگمنٹ کتنے چھٹکی بجاتے ہوئے نکل گیا سر کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری قوم میں سب سے زیادہ ہے خود انستاری کا جذبہ ہمارا پر بڑا کم ہے نا نا پید ہو گیا ہے ہماری قوم کو ہمارے لوگوں کو خود انستاری پر ہمیں ڈیپنڈ کرنا پڑے گا ہمیں خود انستاری پر ضبور دینا ہوگا اور ہمیں جو ہے ہم جو روزار ہوتے ہیں کہ مہنگائی ہوگئی ہے یہ مسائل ہوگئے تو عوام بھی کو بھی چاہیے کہ ہمیں مسائل پر خواب ہوگئے مثلا میں ایک مثال دوں تیمارٹر بہت مہنگی ہوگئے یا پیاز بہت مہنگی ہوگئی ہے تو اس کے آپ کوئی متوازل ہے تیمارٹر کا یا پیاز کا کیوں متوازل ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں متوازل چیز کا بھی ہمیں دسوچنا چاہیے اور ہمیں اپنا محاذبہ کرنا چاہیے اپنا اعتصاب کرنا چاہیے اس کی بہت ضرورت ہے یہ اعتصاب کا جو جذبہ ہے یہ بہت کم ہوگیا ہے بلکل اور اعتصاب آپ خود سے سٹارٹ کریں تو اس کے بعد کیا ہی بات ہو جائے گی سر کیا پیغام دینا چاہیں گے میں کہتا ہوں گے ہمیں سب سے پہلے ہماری یوت بہت ہی پوٹینشل والی ہے بہت پوٹینشل والی ہے اور یہ ہماری آدھی جواب آدھی ہے وہ ٹونٹی ٹوئیئرز کے زمرے میں آتی ہے بہت لیکن جب اس یوت کو کچھ تربیت نہیں دی جائے گی کوئی اس کو تعلیم نہیں دی جائے گی ہم تعلیم پہ 1.5% کر رہے ہیں سنس انسپشن جبکہ تعلیم اگر کرتے تو آج ہمارے لوگ بھی آپ دیکھیں نا ہمارے پڑوسی نے انڈیا نے کیا تو ان کا وائس پریزیڈنٹ جہاں نا امریکہ کا ہے جی پرائم مینسٹر یوکے کا انڈیا تیرہ کمپنیاں دنیا کی ٹاپ موس ان کے سی او انڈیا بلکل کیوں پاکستان میں کیا کمی ہے بلکل صحیح بات ہے پوائنٹ یہی ہے کہ کمی کیا ہے کوئی کمی نہیں ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کو نہ تعلیم نہ تربیت کچھ سے دلا بلکل یہ ہمارے ہمارے ماں واب کی سب سے ذمہ داری ہوتی ہے ماں و باپ بلکل ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے رہنگی سومر سر حمزہ کیا پیغام دینا چاہوں گے چھوٹا سا ٹائم نہیں ہے یہ پیغام دینا چاہوں گے کہ ارشاد باری طالعہ ہے خدا اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نامتے ہیں بے شک اببا جی سرکار کی جانب سے خانقہ بخار یہ ایٹی نائن کی طرف سے حمایت یافت سے جو کینڈیڈیٹ کرے ہوئے ہیں محمد عاقف صاحب اور ماجید مقتود صاحب آمیر صاحب ان کو آپ سپورٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ اب وقت ہے تبدیلی کا جب تک کہ آپ نئے لوگوں کو آگے لے کے نہیں آئیں گے تب تک جہے اس ملکوں میں تبدیلی نہیں آئیں بلکل اور تبدیلی صرف باتوں سے نہیں آتی کچھ کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے آپ تینوں معزیز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ انشاءالہ زندگی رہے تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا اور بریک کے بعد آپ کو لے کر چلیں گے گھومانے پھرانے آر جو مال جو کہ آپ کے ہرماری سب کی فیورٹ جاگہ ہے تو کہیں جائے گا مت دیکھتے رہیے میٹروانیوز